السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ دوستو اور شانواز انہو فرماتے ہیں کہ دعا ایک ایسی طاقتور چیز ہے کہ دنیا میں کوئی اور طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی طاقت کہتے ہیں پاور کو ہنجی یعنی کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے طاقت آتی ہے اور بھی بہت بڑی بڑی طاقتیں ہیں مثلا پانی کی طاقت ہے بجلی وغیرہ کی طاقت ہے ہنجی مگر دعا کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں پھر حضور فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ کی نسبت لکھا ہے کہ وہ جس جگہ رہتے تھے ان کے پڑوس میں ایک بڑا امیر آدمی رہتا تھا جو ہر وقت کانے بجانے میں مشہول رہتا جس سے انہیں سخت تکلیف ہوتی یعنی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہوتی تھی قرآن کریم پڑھنا ہوتا تھا پھر وہ جو میوزک کا شور ہوتا تھا اس سے ڈسٹربیس ہوتی تھی تو وہ نیک جو اللہ تعالیٰ کی بندے تھے پھر وہ ڈسٹرب ہوتے تھے ایک دن وہ اس کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ دیکھو بھئی میں تمہارا ہمسایہ ہوں یعنی کہ میں تمہارا نیبر ہوں اس لیے میرا بھی تم پر حق ہے اول تو تمہیں اس لگ کام سے خود ہی رک جانا چاہیے یعنی کہ تمہیں اول تو ڈسٹرب بھی نہیں کرنا چاہیے اپنے نیبر کو میں تمہارا نیبر ہوں اور لیکن اب میں تمہارے پاس آیا ہوں ریکویسٹ لے کے کہ پلیز اس کو بند کر دو تو تم میری خاطر اس کو ترک کر دو کیونکہ مجھے اس سے سخت تکلیف ہوتی ہے وہ چونکہ بڑا رئیس اور صاحب رسوخ تھا یعنی رئیس کہتے ہیں بہت زیادہ امیر کو اور رسوخ کہتے ہیں جس کا اثر ہو اور لوگوں کی اوپر اور لوگ اس کی بات مانتے ہوں ہاں جی تو اس نے کہا کہ تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے ہم کبھی نہیں رکیں گے تو انہوں نے کہا جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس طرح نہیں رکیں گے تو ہم بھی مجبور ہیں ہم اور طرح سے روکیں گے تو اس نے کہا کہ پھر میں بھی تمہیں روکنے کی کوشش کروں گا کیونکہ میں بھی مجبور ہوں تو اس نے کہا جو ویلڈی بندہ تھا اس نے کہا کہ کیا تم روکو گے کیا تم میں اتنی طاقت ہے پھر اس نے کہا کہ میں ابھی سرکاری کارڈ مگوات ہوں یعنی کہ میں گورنمنٹ کی اس جو سیکیورٹی ہے اس کو میں بلاتا ہوں اور پھر وہ تمہاری مرمت کریں گے تو انہوں نے کہا کہ نادان ہمارا مقابلہ میں لیل سے لڑوں گا سہام کہتے ہیں رات تیروں کو اور لیل کہتے ہیں رات کو یعنی کہ رات کے جو ویپنز جائے میں ان سے لڑوں گا دعا کیونکہ لا تلہ کے پیارے بندے جو ہیں وہ راتوں کو اٹھ کے دعائیں کرتے ہیں اور اللہ میاں ان دعاوں کو بہت سنتا ہے کیونکہ وہ لوگ سوتے نہیں ہیں اپنی نیند کو چھوڑ دیتے ہیں لا تلہ کی خاطر کہ وہ لا تلہ سے دعا کرے اور لا تلہ ان کی دعاوں کو قبول کرے پھر آگے لکھا ہے کہ لکھا ہے یہ الفاظ انہوں نے کچھ ایسے دردناک لہجے میں فرمائے کہ اس کی چیخیں نکل گئیں اور بول اٹھا کہ اس کا مقابلہ نہ میں کر سکتا ہوں نہ میرا بادشاہ کر سکتا ہے تو وہ جو بندہ تھا وہ در گیا اس نے کہا کہ تمہارے ویپنز کا مقابلہ تو میں بھی نہیں کر سکتا اور میرا کنگ بھی نہیں کر سکتا اور گارڈز بھی نہیں کر سکتے ہاں جی تو اس نے کہا کہ آئندہ کے لیے میں اقرار کرتا ہوں کہ آپ کو گانے بجانے کی آواز سنائی نہیں دے گی تو دعا میں وہ طاقت ہے کہ کوئی توپ اور تفنگ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی کیوں؟ اس لیے کہ یہ تیر زمین سے نہیں بلکہ آسمان سے آتے ہیں یعنی کہ یہ مدد جو ہوتی ہے دعا کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے پھر انسانوں کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ خدا انسانوں سے لے کر خود پھینکتا ہے اور خدا کے پھینکے ہوئے کو کوئی روک نہیں سکتا خود بات محمود میں یہ چھوٹا سا واقعہ ملتا ہے سمجھائیے کہ دعا کی پاور کتنی زیادہ ہوتی ہے کہ حضور فرماتے ہیں دنیا کی ہر طاقت سے زیادہ طاقت دعا کی ہوتی ہے تو اس لیے کبھی بھی آپ پریشانی میں ہوں اور آپ کے دل پر ڈر رہا دیئے تو سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے لہول پڑھنا ہے اس سے آپ کے دل کا ڈر رہا دیئے ہاں جی شاباش اور اس سے پھر آپ کے دل کا ڈر دور ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ طاقت دے جسے آپ اس مسئیبت سے اس پریشانی سے لڑ سکیں اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعائیں ضرور قبول کرتے ہیں تو امید ہے کہ ہماری دوستوں کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں اس کو کنٹینیو کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ اور نہیں فکتے سبسکرائب آر چینل اور واحد میرا پیارا ہے گر تم بھی واحد بن جائے تو میری آنکھ کا تارا ہے موسیقی